جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کی قدمت میں بنانے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ رہی وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے مخبوض رہنے کی کیا طریقہ کا اتراد آیات جو ہے وہ اشارت فرمائیے تو ان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ مکلے کتاب کا جو ہے وہ مدد لے کے ہوئے آپ نے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے اس کامش کو جو ہے وہ پسام کریں گے اور لائک کریں گے دوسروں سے شیئر کریں گے اور رہے یوٹری چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح گریو کا تسلسل جو ہے وہ آپ کی محبت ہو اور چاہت ہو اگر ملی تو انشاءاللہ اسی تسلسل سے اور جیسے جیسے وہ ملی تو انشاءاللہ بھی کمنی جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے اس میں آپ سبسکرائب کی جو ادایات انہوں نے جو ہے وہ بیان کیے وہ پیش کریں گے اور اپنے ایک چھوٹا تھا توٹا یا توٹا تھا کہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے کیونکہ بہت ہی جل اور بہت ہی جبردست تصیب کا جو ہے وہ آمید ہے انشاءاللہ اس سے جو لوگ ایلوپیسٹی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ نیفرازول وغیرہ کے نام سے جو سالٹ آرہے ہیں تو انشاءاللہ مید ہے کہ ان کا اگر ملی شکریہ ٹھوٹ جائے گا اور ہر قسم کی ملی شکریہ ہوں نے دیکھتے ہیں جو میرے لیے لیکن اگر ملی شکریہ ہم نے انشاءاللہ پہلے ہم اپنے جو ہدایات ارشاد فرمائی تو ایک دور پر جو ہے وہ ہمیں بھوڑا سا گوشن انڈال لیتے ہیں اکڈیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی خالی بطن کو بڑھنا اتنا دورا نہیں جتنا کہ آدمی کاشی کو بڑھنا انسان کے لیے چند دکمی ہی کافی ہے جو اس کی تاوانائی کو باقی رکھے اگر پیٹ بڑھنے کا ہی خیال ہے وہ ایسے مرنا وہ ایک بھائی کھانا ایک بھائی پانی اور ایک بھائی تفادت نفس کے لیے رکھے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ اپنی پیٹ کے تین حصے پر ایک حصہ ہوا کے لیے ایک حصہ غذا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے آلی اس کی وظیر رہنمائی پر کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی لکمہ پاکی ہے جن سے اس کی خوشت مضبوط ہو اس کی قوت کو زوال نہ ہو اور جس سے ذوکر بدن نہ ہو پائے اگر اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اپنے شکم کا ایک بھائی کھانا کھائیں دوسرا بھائی پانی کے لیے چھوڑ دیں تیسرا کھائی پھوڑ اپنے لیے بہت کی رکھتے یہی وہ اندار پھوڑ نوش ہے جس سے بدن اور قلب دونوں ہی تقلیت ہیتی ہے یعنی کہ دونوں کو ہی طاقت ملتی ہے اس لیے کہ اگر کھانے سے شکم میں تنگی ہو جائے تو پھر پانی کے لیے جگہ ہم پڑ جائے گی اس پر کسی مقدار سے اس نے پانی پی لیا تو پھر اس کے نفس کو تنگی ہوگی اس سے بے چینی تکان کا احساس اپرے گا شکم پر ایسا بودھ ہوگا جس کی گردانی سے تکیر ٹھک جائے گی اس سے دل میں قرابی پیدا ہوگی جو کام کرے گا اس میں سوشتی پیدا ہو جائے گی اور غیر ضروری قوائشات کا اوپر اوبار ہوگا جو ہمیشہ ہی شکم سیری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسلائی شکم سے بندن اور غلط دونوں کو ضرب ہوگا یہ پوری اگر ہمیشہ ہو یا کسرت اتفاق ہو تو مذر ہے مگر کبھی اتفاق کی گوڑ پر بھی صورت پیش آ جائے تو کچھ ارج نہیں اچھا ہی یہ تمام باتیں ہیں اوپر سے بڑھنے کا مطلب نہیں اٹھا کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کمی پیشی ہوگی اللہ سے بھی دعا ہے کہ جو بھی ہمیں کبھی پیشی ہوگی جو بڑھنے ہوگی ہے اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے جو بڑھنے ہوگی ہے اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے ایک حصہ جو ہے وہ غزار کے لیے پانی کے لیے اور اہوار کے لیے جو بھوڑ گئے تو انشاءاللہ عمید ہے کہ اس سے ہمارا ملتا جو ہے وہ مضبوط رہے گا ہماری پاکی طاقتیں جو کہ اس غزار کو حضم کرنے کے لیے سرف ہو جاتے ہیں جو بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں جی اور اپنی امام وہ خووتیں ہیں وہ دوسرے روز مرا زندگی میں جو ہے سرف کرنے سے ہمارے ترقی ملے گی شایدہ ہم کامیاب ہوں گی کیونکہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے لیے قرآن پاک ہے امید ہے کہ آپ کے بھی اللہ کے نبی کے پیارے اقام ہماری رحم ہے کیا وہ سندھا ہے ہمیں اور لاسٹ پر جو ہے وہ اپنسکہ جو ہمیں اکسپیہ پر پیش کریں گے نسکر کی اجزاء وہ صرف دو اجزاء ہیں اور آپ سے سمپل سے اجزاء ہیں تو اس کو ہر گھر کا فراج کسی بھی وقت استعمال میں نہ آئے گا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اس کا کوئی نفسان نہیں ہے اس کو سلسل استعمال کرنے سے توہر سی ایسی بیماریاں جو کہ لوگ 20-25 سال سے میدے کے کیتھول خان کے بتانگ آ چکے ہیں پہلے 20 اور 30 اور 40 اور اس سے کوئی اگر اپور ہو تو وہ استعمال کرنے کے مجبور بن چکے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ مراجم اس کا بھی آپ کو پساندہ آئے گا بنائیں اور مطلب ہے خدا کی جو ہے وہ پردود کریں اس میں جو ہے وہ بس دو جزائیں ایک سبر زلاچی ہے اور ایک میترے جو اچار کے برد جو زلتے ہیں پیلے کلر کی جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں ان دونوں کو اپنے سبر زلاچی اور میترے کو جو ہے وہ آپ نے پیچ لینا پیچ کے ون گرام یا ہزار امچی بلا جو ہے چیسولہ پھل کر لیں یا اگر بستہ زیادہ ہے یا بیت زیادہ قراب ہے تو آپ اس کو آدھی چمچی تک بھی استعمال کر سکتے ہیں مراہ پانی کے تو بٹی دوائی جو ہے وہ آپ اپنی عمر اور بزن اور بیماری کی شدت کے حساب سے جو ہے اس کی نقدار میں کبھی کشی جو ہے ہی لگا بڑھ سکتے ہیں یہ اس کا بیسیکلی جو پائنڈا ہے اور ہی طور پر جو اس کا ڈرڈ ملتا ہے وہ میدے کی درد کیلئی ایک سیر کا ڈرہ بھی یہ درد دیا رکھتی ہے اس کے علاوہ سینے میں جنن ضابیت ہلسر کبھرز جو کی دردیں یوری کے سر اور بیپی کا ہائی یا لوگ ہونا کیونکہ میدے کی وجہ سے اس کے اور بھی بیشمار سکتر سے زیادہ آپ کو عائد ہیں انشاءاللہ اس کو مکمل اگر کوئی بندہ اپنے ریٹین کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس کی انسولین یا شگر کی جو نیٹسن استعمال کر رہے تو انشاءاللہ اللہ سمید ہے اس کی وہ بھی چھوڑ دیں گے اسی بات کے اوپر اپنی ویڈی کا دورت میں احتکام کرتے ہیں اپنے اس کچھ اسی پاوش کو اپنے دو سر باپ اور رشتہ دارتہ ضرور کن کریں داخلیں اللہ کی نبی کے احتامات اور اس مسرے سے فائدہ ہوتا ہے اور مکمل کے خدا کی لئے انشاءاللہ جو ہمیں ضرور یاد ایک سکتے ہیں سلام علیکم ورحکم وبرکاتہ موسیقی